بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں کرسپی شامی کباب بنا رہی ہوں بیف شامی کباب بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے بیف لیا ہے آدھا کلو ہے اور یہ ایک سو پچیس گرام چنے کی دال ہے اس کو میں نے دس من پہلے بھگو دیا ہے اور یہ لال مرچ ہے اپنی مرضی سے ہے میں نے آٹھ لی ہے ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے ثابت ایک ٹیبل سپون کی سوہ دھنیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہلدی ہے اور دو بادیان کے پھول ہیں اگر آپ کے پاس بادیان کے پھول نہیں ہیں تو آپ ایک ٹی سپون سونس بھی جال سکتے ہیں یہ پیاز ہے ایک میڈیم سائز کی اور یہ پانچ جوے لسن کے ہیں اور یہ ادھرک کا ٹکڑا ہے اور بعد میں جو میں اس میں بائنڈن کے لیے ڈالوں گی بریڈ کرمز ہیں اور چاول کا آٹا ہے اور انڈا ہے اور بعد میں گرین مسالے میں ڈالوں گی وہ میں بعد میں بتاؤں گی اور اس میں میں لاسٹ میں گرم مسالہ بھی ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی ابھی میں میں نے پانی درم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے گوش میرا دھولا ہوا ہے اور میں نے یہ پانی زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ پھر بہت زیادہ پانی سے نیوٹری ہو جاتا ہے اور پھر کباب سہی نہیں بنتے یہ میں اس میں یہ ایک سو پچیس گرام چنے کی ڈال ہے اور آدھا کلو گوش ہے پیف ہے کوشش کریں بوٹی لیا کریں ورنہ کیمے سے بھی بن سکتے ہیں یہ خوشت مسالے سادے میں ڈال لیتے ہوں اور یہ پیاز ادرک اور لسن ہے اور ایک ٹی سپون میں نمک ڈال لیتے ہوں پھر باہر میں چک کے ڈالوں گی ٹھیک ہے اب یہ جب پک جائے گا اور پھر میں اس کو پیس اس کو میں پیس لوں گی پھر وہ ہرا مسالہ اور جو بھی ملاؤں گی آپ کے سامنے میں لاؤں گی اب یہ شامی کباب کا جو میں نے مسالہ آپ کے سامنے چڑھایا تھا ڈال اور گوش اور سارے وہ لال میرچ اور بادیان کا پھول تھا اور یہ سب چھتے میں نے چڑھائی تھی ہلتی تھی ادرک لسن تھا وہ ابھی یہ بن گیا ہے اس کو میں پیسوں گی یہ الگ سے پیسوں گی اور اس میں پھر میں یہ ون ٹی سپون فل گرم مسالہ ہیں اور یہ دو ٹی بل سپون لیول بریڈ کرمز ہیں اور یہ دو ٹی بل سپون چاول کا آٹا ہے اس سے یہ کباب جو ہے نا کرسپ آئیں گے اور اس کا نام بھی کرسپی کباب شامی کباب ہے یہ پودینہ ہے اور یہ مرچے ہیں اور یہ پیاز ہے اور یہ دو انڈے ہیں میں نے رکھے ہیں اب میں دیکھوں گی میں اس میں ایک انڈہ ڈالتا ہوں یا دو انڈے ڈالتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ یہ ڈیڈ سو ڈیڈ سو وہ تھی گرام چنے کی دال تھی یا آدھا پاؤ تھی اس طرح سے اس طرح سے ہاں میرا خیال ہے آدھا پاؤ یا ڈیڈ سو گرام تھی یہ میں نے ڈال کے آپ کے سامنے چڑھایا تھا ٹھیک ہے اب میں سب مسالے پیس سب چیزیں پیس کے ابھی میں آپ کے سامنے پھر ملاؤں گی یہ ابھی وہ میں نے شامی کباب کا مسالہ میں نے پیس لیا ہے اچھی طرح سے پیس کے اور اس میں یہ چاوال کا آٹا بریڈ کرمز اور گرم مسالہ ڈال دیں وہ میں نے پیاز اور پودینہ رکھا تھا وہ بھی میں ڈال رہی ہوں اس لیے ہری میرچ میں اس لیے نہیں ڈال رہی ہوں کہ میں اس میں آٹھ لال گول مرچ ڈالیتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا اگر آپ زیادہ ٹھیکہ کھاتے ہیں تو بلکل آپ ڈال دیں میں ڈالوں گی تو میرا کباب ضائع ہو جائیں گے ویسے بھی چکنی وغیرہ اس کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں اس میں نمک اور مرچ کا استعمال تھوڑا سا کم کیا ویسے بھی ہر آٹھ کل چلی گارلک ہے ٹومیٹو کیچپ ہے اور بھی بہت ساری سوچز آتی ہیں تو میں کم کرتی ہوں آپ اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں اب اس میں یہ ایک انڈا میں توڑ کے ڈال رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں اگر ایک انڈا کافی نہیں ہے تو پھر میں دوسرا انڈا ڈال دوں گی اب اس میں میں نے ایک انڈا ڈال دیا ہے ایک میں اس میں دوسرا بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ بالکل وہ نہیں تھوڑا سخت ہے یہ آٹھا اب اس میں میں نے یہ دوسرا انڈا بھی ڈال دیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے اور پھر میں اس کے کباب بناوں گی کچھ میں فریز کروں گی اور کچھ میں آپ کے سامنے تل لوں گی لیکن زیادہ تر میں اس کو فریز کروں گی پھر میں آپ کو یہ یہ گول وہ ہے پیزا پین ٹائپ ہے اس میں میں نے یہ پلاسٹک کی یہ تھیلیاں ہیں جو ہم لوگ گوشت وغیرہ کہ استعمال کرتے ہیں استعمال شدہ کوئی چیز نہ لیں اس میں نے فریز کرنا ہے تو کوئی بھی استعمال شدہ چیز نہیں لیں صاف ستری لیں تاکہ فریزر میں جن بھی آپ رہ سکیں تو آپ جو تسلیح آپ کی ہو کہ میری چیز خراب نہیں ہوگی اب یہ میں نے رکھ لیا ہے اس کے نیچے اور میں اس کے اوپر یہ کباب رکھ رہی ہوں ہاتھ دھو کے ساف ستھ طریقے سے جتنے بھی آتے ہیں اتنے رکھ لیں زیادہ زیادہ اور لیپ نہیں کریں اب اس کے اوپر میں یہ دوسری دوسرا بیک بچھا دیتیوں اس کے اوپر میں نے یہ رکھنا ہے اگر آپ فریزر میں جگہ ہے تو آپ بڑے ٹرے میں بھی ڈال کے رکھ لیں اور جب وہ فریز ہو جائیں تو اس کو پلاسٹک بیگ میں ڈال کے اس کے اوپر روبر بین لگا لیں تو وہ بھی صحیح ہے اب اس کے اوپر میں یہ کر رہی ہوں جتنے بھی کباب بنتے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے میں سارے یہ سارے کباب میں نے اسی طرح سے رکھ لیے ہیں اب اس کو میں اوپر سے بھی کور کروں سارا اور دوسر طریقے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی دبے ہوں تو اس کے نیچے یہی ٹیلی ڈبل کر کے بچھا دیں اس کے اوپر کباب رکھیں اور پھر اور کباب رکھیں اسی طرح سے آپ ایک ایک ڈبل بھی رکھ سکتے کہ جتنی ضرورت ہو اس میں مشکل سے چھ کباب آئیں گے یہ فریزر میں آپ کی جگہ کے اوپر ہے کہ آپ کی فریزر میں کتنی گنگائش ہے ٹھیک ہے جی آپ ضرور بنائیں اور میرے چینل زائکہ کے پی کے کوکنگ اینڈ ویلوگ کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک پہ میرے پیج کو لائک کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں ضرور کریں اس میں سے میں بھی تھوڑے سے لے اور میں تل لوں گی ٹھیک ہے جی آپ ضرور بنائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور کوئی ایسی فرمائش ہو جو کے پی کے کوئی دش ہو جو آپ کھانا چاہتے ہیں کہیں سے نام سنو ہو تو مجھے ضرور بتائیں میں کوشش کروں گی کہ میں بنا ضرور میری کوشش یہ ہوگی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ